آج آپ دوستو میں ہوں آپ کا ساتھی پرویز احمد آپ دیکھ رہے ہیں ساجی وراثت کی خاص پیشکش داستانِ عدب آج میں آپ کو داستان سناؤں گا ہندوستان کے اس مشہور معروف شاعر جو آج کے وقت میں ہندوستان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے حالانکہ آج کے لئے ان کی طبیعت علیم ہے کافی دینوں سے وہ سخت بیمان ہے لیکن جس کا بھی اردو عدب سے واسطہ ہے وہ جانتا ہے ڈاکٹر بشیر بس سے بڑا شاعر ہندوستان میں ایک ہی دو خاص بات میں بتاتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ خالی اپنی غزلوں سے اپنے شیروں سے بڑا شاعر نہیں بنتا بلکہ اس کا دماغ بھی خوب چلتا ہے میں آپ کو ایک بڑی مدیدار داستان سناتا ہوں لکھنو محسو کا ایک مشاعرہ تھا سارے بڑے بڑے شاعر اس زمانے میں لکھنو میں ایک گلمرگ ہوتل ہوا کرتا تھا آمین آباد میں وہاں رکا کرتے تھے تو ہم لوگوں کی ایک بڑی خواہش ہوئی پرچلا ڈاکٹر بشیربت صاحب اور بڑے بڑے شاعر وہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو ان سے ملنے چلا جائے ہم لوگوں سے ملنے گئے ڈاکٹر بشیربت صاحب سے ملنے کے لیے ہم لوگ گئے ان سے ڈاک صاحب سے ملاقات ہوئی اور خوش اقلاق آدمی تھے بہت ہی اچھے آدمی ہیں ہم لوگوں کی باتشیت چل رہی تھی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تبھی نیدہ فازلی صاحب آگئے نیدہ فازلی صاحب نے ڈاک صاحب کو سلام کیا اور جو ہے دونوں میں باتشیت کچھ دیر کی ہوئی اس کے بعد نیدہ فازلی صاحب نے کہا کہ بشیربت صاحب آپ کو جگجی سنگ صاحب پوچھ رہے ہیں جگجی سنگ صاحب وزل شنگر ان کا ذکر کیا تو ہمشیربت صاحب پلٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نیدہ سنا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ادھر تمہاری کوئی غزل گا لی ہے اب سے بیس سال پہلے جب جگجی سنگ کے شروعات ہوئی تھی تب انہوں نے میری غزلے گائی تھی اب شائروں کا صاحب یہ آپس کا وہ ہے تھوڑا یہ بڑا چپسی گئی بات یہ نیدہ فازلی صاحب کو حالانکہ انہوں نے بہت جلی سنبھال لیا مسکرائے اور مسکرائے کے بعد آگے بڑھ گئی تھی یہاں سے بات ختم ہوئی کچھ دیر کے بعد سب لوگ تیار ہوئے اور ملکنوں محصر کے مشاعرے میں جانے کے لیے جب جانے لگے اس مشاعرے کی نظامت جو ہے وہ نیدہ فازلی صاحب کے ہاتھوں میں تھی جب جانے لگے تو ڈاک صاحب نے کہا کہ نیدہ مجھے جانا ہے کہیں تو تھوڑا یہ کرنا کہ مجھے تھوڑا جلی پڑھا دینا نیدہ فازلی صاحب نے کہا کیجئے آپ کا حکم بات ختم ہوئی یہ لوگ وہاں سے چلے گے مشاعرے میں پہنچے وہاں سٹیس سجا ہوا تھا لکنوں محصر کا مشاعرہ آپ جانتے ہیں جن کے بھیڑ ہوتی ہے خوب لوگ آتے ہیں بڑی بھیڑتی فون مشاعرہ تھوڑا جو یہ میلے کا مشاعرہ ہوتا ہے اس میں مجبوری ہوتی ہے کنوینر کی کافی پریشہ رہتا ہے لوکل شاعر بھی ان کو کافی بلانے پڑ جاتے ہیں اس مشاعرے میں بھی کافی لوکل شاہر آئے ہیں نیدہ فازلی صاحب اس وقت دماغ کھیلا وہ بات کیونکہ ان کو تھوڑی چوبی ہوگی تو انہوں نے ایک دماغ کھیلا اور حسن قازمی صاحب وہ زمانے میں ابرتے ہوئے شاعر تھے نوجوان بڑے ملائم میت رکھنے والے شاعر ہیں آپ جانتے ہیں بڑے پیارے انسان ہیں حسن قازمی صاحب کو بلائے کہا کہ مجھ سے کوئی ملنے آگیا ہے تو مجھے تھوڑا اس سے پیچھے بیگ سٹیج ملنا ہے میں تھوڑا ٹائم ان کو دلگا ایسا کرو تم جو ہے اس کی مشاعرے کی شروعات کرانے شروعات کے نزامت کر لو اور مجھے اچھا لگے گا اور میں آ جاؤں گا تھوڑی در کے بعد سمبھار کروں گا حسن قازمی صاحب نے کہا ٹھیک ہے نیدہ بھائی آپ کا حکم ہے میں شروعات کراتا ہوں پھر انہوں چلتے چلتے کہا کہ ایک کام اور کر لو ڈاک صاحب کو کہیں جانا ہے تو ان کو شروعات میں ہی پڑھا دینا اب بشیر بطر صاحب اور نیدہ فازلی کے بیچ یہ سب جو معاملہ ہوا تھا اس سے حسن قازمی صاحب بلکل انجان تھے انہوں نے مائک سنبھالا اور بڑی اچھے جو ہے اپنا جو ہے شروعاتی انہوں نے خطبہ دیا استقبالیہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مشاعرے میں پوری رات چلتے چلتے آخر میں جو ہے اس انسان کے دیار میں پہنچتے ہیں لیکن میں آج اس مشاعری کی کچھ مجبوریاں ہیں اس لئے شروعات میں ڈاکٹر بشیر برس صاحب سے کرا تھا انہوں نے کہنا تھا دم سے مطلب مشاعرہ شروع ہوا پہلا پہلا نام ڈاکٹر بشیر برس صاحب کا لے لیا گئے جو سب سے آخر میں ان تک مشاعرہ پہنچتا ہنگامہ ہو گیا لوگ دم سے ہو گئے مشاعرہ کوئی آ رہا تھا دین مکمہ ہو گیا دنگ سے ہوا چوک گیا اور جو کنوینر سے ان کے بھی ہوش ہور گئے کہ یہ کیا ہو گا اتہ نبی صاحب وہ بھی بچارے سوچ میں پڑھ گیا اور یہ کیا ہوگا ڈاکٹر بشیر برس صاحب پورا کھیل سمجھ گئے شروعات میں کسی بھی شائر کو لگا دو تو بڑی اس کو قروبانی دنی پڑتی لوگ ایجس کر رہے ہوتے ہیں مہمان آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹھہرے ہیں ڈاکٹر بشیر کا تھا یہ خزانہ تھا ان کے پاس غزلوں کا ان کی یہ محملی آواز ان کا انداز اور کیا کیا شیئر انہوں نے تو بھیا پھر اپنے خزانے سے ایک سے ایک تیر نکالے اور جو چلانے شروع کیا تو چھا گیا مشاہرہ کا حال اس کے بعد کیا ہوا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب شروعات میں بشیر برس آپ پڑھ جائیں اس کے بعد پھر مقامی شاعر آئے تو اس مشاہرہ کا کیا حال ہوا ہوگا رہا ہلکو شیئر مجھے بھی تگیان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں انہوں نے جو غزلے سنائی تھی کیا کیا شیئر پڑھ دیئے کہ پرکھنا مت پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا جہاں دریہ سمندر سے ملا دریہ نہیں تھا یہ شیئر انہوں نے پڑھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا خصورت شیئر پڑھ دیئے انہوں نے اس کے بعد ڈاکٹر وشیروت صاحب نے پھر جو ہے اور ایک اور غزر سنائی مجھے آدمی یاد ہے کی یوہی روز ملنے کی آرزو بڑی رکھ رکھاؤ کی گفتگو یوہی روز ملنے کی آرزو بڑی رکھ رکھاؤ کی گفتگو یہ شرافتیں نہیں بے غرص یہ شرافتیں نہیں بے غرص اسے آپ سے کوئی کام ہے اور ایک شیئر جو ملنب یاد رہے گیا ہمیشہ یاد رہے جائے گا میرے دل میں جو آشکل کے سیاست دا ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ دلوں میں آگ لگائے گا وہ دلوں میں آگ لگائے گا میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا وہ دلوں میں آگ لگائے گا میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا تو یہ بشیروت صاحب نے انہوں نے مشائرہ لوٹا لیکن اس کے بعد کا جو حال ہوا ہوگا اس کا آپ بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک اور میں قصہ آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہے غازی آباد میں بشیر بچ صاحب کے ایک بہت جہنے والے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو بشیر بچ صاحب کا ایک دیوان ہے اس کو پورا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر آیا اور اس کا اجرے کا ایک پروگرام انہوں نے رکھا بہت بڑا پروگرام رکھا اس میں ایک چیف منسٹر تھے یو پی کے حالانکہ وہ ایک دن کے چیف منسٹر تھے لیکن ان کو اس میں جو ہے چیف گیسٹ بنایا گیا تھا بشیر بچ صاحب خاصے خوش تھے بھائی کوئی کسی کا شاگر اتنا بڑا کام کرے اتنا بڑا ایک تو ٹانسلیٹ کر آیا ہندی میں اور اس کے بعد اس کے اجرہ اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے بڑے مہمان اس میں بلائے گئے بشیر بچ صاحب اس پروگرام میں پہنچے شاعر کی دماغ کی بات کرنا بشیر صاحب پہنچتے ہیں انہوں نے دیکھا وہاں پہنچ گیا کہ یہ اجرہ ان کے ہاتھوں ہونا تھا پور مکھونتری کے ہاتھ میں وہیں انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں ایک رسالہ بہت ہی زیادہ پاپلر بھلا آج کل بھی چلتا ہے لیکن وہ پڑھنے کتابوں پڑھنے کا وہ زمانہ نہیں تھا لیکن اس وقت پاکیزہ آچا اور ایک اس کا ہنڈی وردن آتا تھا مہتہ آچا گھر گھر میں پڑھا جاتا تھا بہت پاپلر تھا سب ہی دھرم کے لوگ اس کو پڑھتے تھے اس کی ایڈیٹر تھی غزالہ صدیقی صاحبہ وہ بھی اس فنکشن میں آئی گوئی تھی برشیر بھر صاحب کا دیماغ چلا انہوں نے کہا کہ ایو جگ سے کہا کہ ایسا ہے کہ پور محمدتی صاحب آ رہا ہے بڑے نیتا ہیں وہ ہمارے مہمان ان کو مہمان بناو لیکن یہ اجرہ ہے یہ غزالہ صدیقی صاحبہ سے آپ پر آئی وہ بھی ان کا بھی مان رہ جائے گا اور بڑے مہمان ہیں ان کا بھی رہ جائے گا ایو جگ کو لگا ہے ٹھیک ہے بشیر بھر صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا اجرہ جو تھا وہ غزالہ صدیقی صاحبہ ہو گیا اجرہ فنکشن ختم ہو اچھا فنکشن آئے ہو اس کے بعد جب اگلا وہ مہتہ آچل اور پاکیزہ آچل گھروں میں پہنچا تو صاحب اس کے کور پیش پر بشیر بھر صاحب اس کے اندر بشیر بھر صاحب کی نگانے کی اتنی غزلیں اس اجرہ جو کر پروگرام ہوا تھا اس کی فوڈوز اور یہ آپ میرے کہنے کا وہ تات پر جو ہے مطلب جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے شاعر صرف شاعری نہیں کرتا وہ اپنے دماغ کا استعمال بھی کرتا یہ واقعات اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہم اسی طریقے سے داستانِ عدب میں اچھے سے اچھے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے بہت شکریہ